کوئی آپ کو پانی کا گلاس پلاتا ہے اس کو تھینکیو بولیں جہاں پر تھینکیو کا رواج بلکل بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز کو پکڑاتا ہے یا کرتا ہے یہ آپ پہلے تو اپنے اپنے کریکٹر وائز اگر آپ اپنے کریکٹر کو چینج کرنا چاہتے ہیں خود وہ چیزوں کو لے کر آئیں تاکہ آپ انسپاریشنل بنیں دوسروں کے لیے اگر آپ کے کل کو بچے ہیں یا آپ یہ ہیں یا all that وہ آپ کو دیکھ کر ہی سیکھیں گے نا جیسے میں ایک مولانا صاحب ہے ڈی ایچ اے میں نماز پڑھاتے ہیں اس کو ایک دفعہ ہم نے بلایا اپنے گھر وہ واقعہ بتا رہے تھے کہ میں ایک کسی کی گھر گیا تو جب میں ان کی گھر گیا تو بچے سارے بیٹھے اور بچوں نے بیٹھ کر پہلے تو بسم اللہ پڑھی پوری بسم اللہ پڑھنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے آگے وہ مال رکھا کہ جی میرے آگے چیزیں نہ گرز ہیں بڑے پیار سکھاتے رہے تین سانسوں میں پانی پیا جو جو ساری سنتے دی اسے سانسوں نے کھانا کھایا تو انہوں نے کہا جی کہ آپ نے کتنی زبردست تربیت کیا آپ لوگوں نے اتنے چھوٹے بچوں کو سکھایا کیسے مینز وہ تین سال کا تھا اور ایک چار یا ساڑھے چار سال جس کو یہ چیزیں سکھانا ہے کہ بڑا چیلنج ہے انہوں نے کہا جی ہم نے ان کو ایک لفظ نہیں سکھایا انہوں نے کہا جی یہ اتنی بڑی چینج ان میں کیسے آئی ہے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ہم نے صرف ان کے سامنے یہ بیہیوئر اپنا ہے ہم یہ خود چیزیں کرتے رہے ان کے سامنے جب ہم خود کرتے گئے تو انہوں نے کہا یہی طریقہ تو اس طریقے کو اپناتے گئے اور ساتھ ساتھ آج وہ بھی یہی چیزیں کر رہے ہیں تو اسی لئے اگر جیسے آپ کا کوششن ہے کہ میں اپنی اندر چینج کس طرح سے لاؤں ہوں یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ آپ اگر اپنے اندر لے کر آئیں گے تو آپ آہستہ آہستہ اس معاشرے میں انپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ وہ بھی آپ جیسے آہستہ آہستہ بنتے جائیں گے